چنگیز خان طریق عالم کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی نواقف ہو چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی داستہ چھوڑ جاتی تھی کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک برے حصے پر قبضہ کر لیا تھا خان کی موت کے بعد اس کی تدفین اور مقبرہ ایک ایسا میمہ ہے جو تقریباً نو سو سال گزر جانے کے بعد حل نہ ہو سکا چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام و پریشان رکھنے کی وسیعت کی خون کی ندیاں بہانے والا اور کھوپریوں کے منار کھرے کرنے والا چنگیز خان کہاں دفن ہے تقریباً نو سو سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملہ حل نہ ہو سکا چنگیز خان کی لاش کہاں سے برامد ہوئی اور کونسی حیرت انگیز اشیاء چنگیز خان کے مقبرے سے ملی ہیں اس پر مزید بات کریں گے تقریباً تین کروڑ افراد کا قاتل بے شمار انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دی فوجی جس علاقے سے گزرتے تھے اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتے تھے اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے تقریباً تین کروڑ افراد کو قتل کیا تھا چنگیز خان نے سینٹرل ایشیا میں قائم اسلامی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راک بنا کر رکھ دیا تھا منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلا شبہ اسلام کے مشرقی وسطہ اور سینٹرل ایشیا میں زوال کا سباب بنی اور اس کا سہرہ منگول سلطنت کے ظالم ترین حکمران چنگیز خان کے سر جاتا ہے جس کی دہشت سے ایشیا افریقہ اور یورپ لرز اٹھے تھے منگولیا لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ایک عظیم ہیرو کی حصیت رکھتا تھا آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں منگولیا کے لوگوں کے لیے وہ عظیم ہیرو ہے دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم الشان مقبرے چھوڑ گئے ہیں مگر چنگیز خان نے مرنے سے پہلے آخری وسیعت کی کہ اس کو کسی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ اس کی قبر کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معاملہ بن گیا تو دنیا اس کو احرام مصر سے بھی برے میمے کا درجہ دینے لگی چنگیز خان کی موت کو کئی صدیہ گزر جانے کے باوجود یہ معاملہ حل نہ ہو سکا